بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ہماری ریسپی ہے جی آلو بینگن تو بلکل سادہ طریقے سے بنائیں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے پیاز کاٹ لیے دو عدد آٹھ سے نو عدد سبز مرچے ہیں اور دو ٹاماٹرہ ہیں یہ تین آلو تھے چھوٹے سائز کے اور بینگن تھے آدھا کلو تو ان کا آمنہ شلکہ اتار کے تو ان کو بلکل بریق بریق کاٹ لیا ہے تو ان کو پانی میں ڈال دیا ہے کیونکہ یہ اگر باہر پڑے ہوں گے تو کالے ہو جائیں گے تو ابھی شروع کرتے ہیں اس کو پکانا تو سب سے پہلے جی ہم نے کڑائی رکھی ہے اس کڑائی میں ڈالتے ہیں گھی ایک بڑا چمچہ بار کے تو اس کی کو تھوڑا گرم کر کے تو اس میں ڈالتے ہیں پیاز پیاز کو ہم فرائی کریں گے اچھے طریقے سے تو یہ ہم بلکل سمپل طریقے سے بنائیں گے اس میں جو مثالیں اشد ضرورت ہیں کیونکہ جتنی بھی سبزیاں ہیں ان کی غزائیت جو ہے وہ تب ہی برقرار رہتی ہے جب آپ ان میں مناسب مثالیں ڈالیں تو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبکرائب کر لیں اور ساتھ بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے اب اس میں ڈالتے ہیں یہ لسن ادرک کا پیسٹ ایک سمچ اور اس کو تھوڑی در فرائی کرتے ہیں گورڈن براؤن آنے تک اس کو فرائی کر لیتے ہیں یہ جی ہمارے پیاس جو ہیں وہ فرائی ہو چکے ہیں اب اس میں ڈالتے ہیں لال میرچ ایک چمچ اور اس میں ڈالیں گے ہلڈی ایک چمچ اور اس میں ڈالیں گے دنیا اس کو موٹا موٹا کوٹ لیا تھا یہ بھی تک منہ ایک چمچ ہے اور نمک یہ بھی ایک چمچ بس اتنی مسالیں اس میں ڈالیں گے اس میں ہم گرم مسالہ بغیرہ آجا اور کچھ بھی زیادہ کیمیکل والے مسالیں کوئی بھی استعمال نہیں کریں گے یہ صرف سمپل مسال ہے جو اشتر ضرورت ہیں صرف وہی مسالیں ڈالیں گے اس میں تو اس کو اچھی طرح پھونتے ہیں جب مرچیں اچھی طرح پھون جائیں اور ان کی خوشبو آنے لگے تو اس میں ڈال دیں گے ٹماتر اور سبز مرچ اب ٹماتر اور مرچیں ڈال کر اس کو اچھی طرح پھونتے ہیں اور ساتھ اگر ضرورت پڑے تو پانی کا چھٹا لگا کر اس کو تو وہ اچھی طرح سے جوابوں پناہی کر لیں جہاں تک کہ یہ ٹماتر جو ہیں وہ اچھی طرح میلٹ ہو جائیں تھوڑے درکھنا لگا کر اس کو رکھتے ہیں تو اب جی ہمارا مسالہ جو ہے وہ تک منپون چکا ہے تو اب اس میں شامل کرتے ہیں آلو کیونکہ آلو جو ہے وہ گلنے میں پھر دیر لگاتے ہیں تو اس لئے آلو پہلے ڈالیں گے تو یہ آلو شامل کر دیئے اب اس کو اچھی طرح مکس کر کے تو آلو کی بنائی کر لیں گے یہ ہمارے آلو جو ہیں وہ پہن رہے ہیں تو اس طرح کی ویڈیو بنانے میں بہت ٹائم لگتا ہے اور محنت ہوتی ہے ایڈیٹنگ گزارہ کرنے وائس وار وغیرہ کرنے پہ تو دوستوں سے گزارہ چیک ہماری محنت کے اصلاح صحیح کیا کریں اور چنل کو سبکرائب کیا کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور نیچے کمیٹ بکس میں اپنی قیمتی آراز سے ضرور نواز ہیں اب جی اس آلو جب بن چکے ہیں اسی فیصد آلو گل چکے ہیں تو اب اس میں ڈالتے ہیں بینگن یہ بالکل باریک بینگن کٹے گئے ہیں کیونکہ ہم نے ان کو بالکل میلٹ کرنا ہے کئی لوگ جو ہیں وہ چھلک سمید کٹتے ہیں موٹر موٹر کاٹ کے اس طرح پر پکا سکتے ہیں لیکن وہ جو ہیں زیادہ اچھے نہیں لگتے تو ہمارے کر میں اس طرح اپسند کی عدد کی جاتے ہیں کہ جو بینگن ہے وہ فل میلٹ ہو جائیں اور صرف آلو جو ہیں وہ موٹر موٹر نظر آئیں گے باقی جو ہے یہ بینگن یہ بالکل ہم اس کو میلٹ کر دیں گے تو ابھی اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں اور پکاتے ہیں پانچ سے چھ میٹ لگیں گے اس کو پکنے میں زیادہ ٹائم اس کو نہیں لگتا یہ جو دو سے تین میٹ کے بعد جو ہیں وہ آپ دیکھیں میلٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں بینگن تو اس کو ٹکنا لگا کے پکا ہے تھوڑی دیر ایک دو میٹ کے لیے تو یہ بہت جلدی گل جاتے ہیں تو اب جی ہمارے بینگن جو ہیں وہ بلکل تیار ہیں یہ دیکھئے ماشاءاللہ بہت خوبصورت لوگ کے آگئی ہے بینگن جو ہیں وہ ایٹی پرسنٹ نائیٹی پرسنٹ تک جو ہوں میلٹ ہو چکے ہیں وہ صرف مسالہ سا نظر آ رہا ہے تو بہت مذہب والے ہو سکتہ دار جو ہیں بینگن وہ تیار ہیں تو اب اس کو ہم فائنل لوگ بس فائنل لوگ بس کی جائی ہے اس کو ہم ڈیش آؤٹ تو نہیں کر رہے ہیں ابھی تھوڑی در آباد ہم نے کھانا ہے تو تھوڑی سی سبز مرچیں جو ہیں وہ اس میں ڈال دیں گے اور تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سپرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک کر دیں تو بہت جلد ملتے ہیں نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ